موسیقی حضرت اب سیدی خضر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ رفقہ کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے اچھا بیٹھو اچھا نخیال لگو تو قریب میں آبادی کے اندر اس قبیلے کے سردار کو سامپ نے ڈھسا تھا انہوں نے ہر طرح کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا ان کو بتایا گیا کہ یہ سفید پوش آئے ہیں اور نبی آخر زمان کے ماننے والے ہیں لہذا ان سے روجو کیا جائے چنانچہ ان کے پاس آئے اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے ایک امیر کو ایک زہریل سامپ نے ڈسا ہے اگر تم میں کوئی دم کا ماہر ہو تو ہمارے ساتھ چلیں آیت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے مسافر ہیں عرب کا دستور ہے کہ آس پاس مسافروں کو باقاعدہ کھانا دیا جاتا ہے تم نے ہماری مہمانی کا پوچھا تک نہیں لا نرقی لکم حتی تجعلو لنا جولا وہ ہر جری میں ہے جب تک کچھ مقرر نہیں کرو گے کچھ بھی دم نہیں کرے گی ہاں دم فری فرن والا دم ہوتا ہے دم اولا چوف تھے دخار کی دو دم اولا چوف یہ ہو تھے دم اچھا ہے یہ دم نہیں ہے دم کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو دم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلمات پڑھنے کے بعد نظام بدل جائے اس کو دم کیے دے دیکھو انہم چوف کے آخو انہم پروف کے دنسل دم دے دنسل پہلے شکل بگاڑنے کے مو کھولنے کے درست سوچ لو کہ دم ایک طاقت ہے بہت بڑی دم ہی تو نکلا ہے آپ کے اس لئے مارے جا رہے جلے جلے سب کام کرتے ہو لیکن دم نہیں جانتے یہ خالی ہس لیتے ہیں دان نکال لیتے ہیں بس آگے قیمتی بات کو ہسی میں ختم کر دیتے ہیں یہ پیغمبر کا صحابی ہے قافلے کے سامنے ان کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دم کریں آپ نے ہماری توہین کیے تو پہلے پتہ یہ چلا کہ دم اکرام میں اور تعظیم میں مؤثر ہوگا بید بھی میں مؤثر نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم پھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دینے کے لئے تیار ہیں تین روایتیں ہیں بہاری اور مسلم میں ہیں کہ اس ریوڑ میں تیس بکریہ تھی ابو دعوت شریف میں ہیں کہ اسی بکریہ تھی اور ایک روایت اور ملی ہے ایک سو بیس تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ دینے والی کامل بکریہ تیس ہو اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی بڑی بکریہ ہو ان سمیت اسی ہو جائے اور شیرخوار بچے دو دو تین دین ایک بکری کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ایک سو بیس ہو جائے مجھے بکریہ نہیں گننی ہے مجھے تو آپ کا بھلا کرنا ہے آپ کو انسانیت سکھا نہیں تو قرآن شریف کے تیس بارے کم از کم تیس ہزار تو ایک قرآن خانی ہیں ایک حفظ قرآن جو اگڑو گگڑو یا لمون تا لمون دوڑا ہے ترہی میں اور جب متمول تبقہ ہو تو اسی ہزار دیں اور جب بالکل ہی اکرام کرنا چاہے تو ایک لاکھ بیس ہزار کیونکہ جو بھیڑ یا بکری منڈی سے اخصان للوم پہنچتی ہے وہ کم از کم ہزار کی تو اب ہزار کی کہاں ہیں اب تو پانچے ہزار کی ایک آتی سستہ سستہ لگا لے وہ بلوجستان کے جنگلی بکرے جلو سہی بیس اس کا کام کیا ہے خالی ہسنا مو کولنا اب مسئلے کو ٹسٹ ٹسٹ اس کا ختم کر دی سنجیدگی سے سنا کر ہوئی گف نہیں ہے احادیث اور شکہ کا مغز ہے تمام مولویوں کے ٹکر میں اسح سے ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو تین دن تک سباہن ومساہن اب دم کیا تھا آپ دیکھو دنیا کے کون سا مولوی ہے جو تین دن دم کرے گا اور وہ کون سا بیمار ہے جو تین دن تک سبا و شام آئے گا یہ تو سب سے رفٹ اف کام دم کو سمجھتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی کیسا علیہ السلام قرآن میں کہتے ہیں انفق فیہے فیقون تیرم بیزن اللہ دم کر کے دکھاتا ہوں ہاتھ کا بنائے ہو ایسا اڑ جائے گا وہاں ہے ابرہ الاکمہ والابرسہ و احی الموتہ بیزن اللہ برس کا مریض کوڑ کا مریض وہ چھوڑو مرزے کو دم کر کے اٹھا کے دکھا دم ہو چکے ہیں اس لیے تو ہر جگہ آپ کی توہین آرائی شروع ہو گئی ہے ہر مشک ہے دم نہیں دم جانتے نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ الٹے سیدھے فتوے دینے لگ گئے مفتی فتوے لکے اس کو حق نہیں کہ حدیث کے خلاف لکے قرآن اور سنت یہ تو اصل الاصل اور روح الارواہ ہے تین دن تک جب اس عیسی صبح شام ان کو دم کرتے رہے بیمار کو مغاری شریف میں ہے فبراء کی کوئی ہے انہوں نے پوری ریوڑ ان کے حوالے کر دی ہے جب بیڑ فکریوں کا ایک ریوڑ آ گیا تو صحابہ نے کہا آخست آجر ان اللہ کتاب اللہ قرآن شریف پر وجرت لے گی چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے خدمت اقدس میں عرص کیا آپ نے ابو سعید سے پوچھا کونسی صورت پڑی کہا صورت واد آپ نے فرمایا یہ ہر مرس کی شفاہ ہے بہترین رقیہ ہے دم ہے اور بیڑ بکریہ جلی گئی تھی آپ نے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَحْمَا میرا حصہ بھی مقرر کر ہم نے اکرام حافظ کا فتوہ لکھا تھا اور رمضان شریف کے قریب وہ فاز آتے تھے وہ لیتے تھے کیونکہ ان بیچاروں کے خلاف ظالموں نے فتوے لکھے کہ لینا و دینا حرام و گناہ ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہم مطلقا ثابت ہیں اور فضیلت اور استحباب حافظ صاحب کہتے تھے حضرت کہتے تیس ہزار اسی ہزار ایک لاکھ بیس ہزار مجھے تو اتنے نہیں ملے میں نے کہا وہ آگے کا جملہ اجعلو لی فی صحما و درگو لی فی صحما میرا اس حبی دو فتوے تو آپ لے جاتے کہ تم میں کوئی ایسا حلال خور ہے جس نے ایک لفافہ بنائے کہ یہ فقیر کو بھی دینا لے چی دل لائے نوڑے دی اب دل لائے ملیان سر جگڑے دو کوئی پسی دے کور دے اسی لا الہ اللہ جو فتوہ شاہ ہوا ہے کہ نہیں لے سکتے یہ اعتضال کے مذہب پر واقع ہوا خون یہ ملک آئی یہ متظل کا مذہب ہے ان کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں تو میں آپ سے کیا لے رہا ہوں اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے اوروں کو فائدہ ہے رات کو یہاں ایک دوست ملنے آیا تھا کچھ تکلیف ہے اس کو آپ سے دعاوں کی بھی دلخاص دے اچانک ان کو وہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ بہت حیرانی ہو گئی میں نے کچھ طلبہ کو بٹھایا اور ان سے قرآن شریف پڑھوا آیا اور پھر اس بیمار کے لیے دعا کی یقین کر لے ابھی صبح فون آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا پیغمبر نے نبوعت کی زبان سے کہا یہ زورت شیفا کی ہے